اسلام علیکم عبداللہ گرافک یوٹیوب چینل پر مائکروسوف ورڈ کی ایک شورٹ ویڈیو کے ساتھ آزین ہے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو مائکروسوف ورڈ میں ڈاکومنٹرز کو ویو کرنے کی جو پانچ مختلف اپشن اویلبل ہوتی ہیں پرنٹ لیاوٹ ویو، ریڈ موڈ ویو، ڈراف ویو، آٹلائن ویو، ویب لیاوٹ ویو ان کی شورٹ کٹ کیس کیا ہوتی ہیں اگر آپ مائکروسوف ورڈ میں ویو کے ٹیپ کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو کے گروپ میں تمام کی تمام ویوز یہاں پر آپ کو ویلیبل ہیں اگر آپ ریڈ موڈ ویو میں جانا چاہتے ہیں تو آلٹ و کی بورڈ سے پریس کریں، ایف کو پریس کردیں تو آپ یہ ریڈ موڈ میں آ جائیں گے، ایسکیپ کی کی کو پریس کریں گے، باہر آئیں گے اگر آپ print layout view میں جانا چاہتے ہیں alt w کو پریس کریں گے p کو پریس کریں گے تو آپ print layout view میں آ جائیں گے اور اگر آپ web layout view میں جانا چاہتے ہیں alt w کو پریس کریں گے پھر l اور پھر one تو اس طرح سے web layout view میں آ جائیں گے اور اگر آپ outline view میں جانا چاہتے ہیں تو alt w کو پریس کریں گے u کو پریس کر دیں گے اور اس طرح سے آپ outline view میں آ جائیں گے اور اگر آپ alt w کو پریس کریں گے اور آپ e کو پریس کریں گے تو آپ draft view میں آ جائیں گے مائکرو سوف ورڈ میں ڈاکومنٹ کو ویو کرنے کی جو پانچ مختلف اپشنز ہیں ان کی شارٹ کٹ کیس کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر لنک آرہا ہے اس پر کلک کیجئے اور اگر آپ مائکرو سوف ایکسل کے کورس کو شروع سے آخر تک سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر لنک آرہا ہے آپ اس لنک پر کلک کیجئے گا عبداللہ غرافق چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیارے کیے گا السلام علیکم